اَشْهَدْ أَنَّ مَحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ حضور پر ان مرتمہ جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کے اثرات کو ظاہل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کی اثرات ہیں یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے کافی آپ کو دیں تو تکلیف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جنید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت توہین رسول کی جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے زوفتاری ہوا ہے تو بہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظم نحا شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ بشریعت کے جو نمازی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عشمت بلی ہے ایک مدرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لئے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیہ دا چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کی اثرات سے ان چیزوں کی اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کی رب کی فلق فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخ بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صبح نہیں ہے بلکہ جو اگلی صورت میں آرہا ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو مجید بخشا ہے عدم سے عدم محض سے creation ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تقصیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شرک کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection عطا کر دے potential نہیں خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شرک کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقْ مِنْ شَرْمِ مَا خَلَقْ یعنی وہ شرک جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ دا مستقل وجود رکھنے والی شئر نہیں ہے بلکہ وہ شرک جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِفَ انسان کا مزور پردہ کیا گیا ہے وہ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے اِنَّا خَلَقْ لَلْإِنسَانَ فِي آصَرِ تَقْوِين لیکن جو یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادی وجود ہے اس میں تو زوف بھی ہے اِنَّا الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَا اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوًا وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوَا یہ تمام چیزیں جو دیر میں رکھئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرْ مَا خَلَقْ جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں وَمِنْ شَرْ غَاسِقِنِ اِذَا وَقَبْ خاص طور پر یہ رات کیوں دھام لینے والی جو ہے رات اندھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غولِ بیابانی جو ہیں شیاتینِ جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے طرح سے مِنْ شَرْ غَاسِقِنِ اِذَا وَقَبْ سامب بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں وَمِنْ شَرْ نَفَّاسَاتِ فِي الْوَقَتِ اور جو عورتیں گھانٹھیں باز کر پھوکے مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفری عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے منجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بلفیل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بلفیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے عامال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے عورات ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویز گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں تھوکے بارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِن شرِ خَاسِ دِن اِذَا حَسَد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتاب ہے عین عین حقل کہ انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنسکروں میں نہ پڑے یہی معوضتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو آپ اس کرتے رہے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکھتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویدات ہوتے ہیں اور وہ دھندہ بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے